اداب سچی اکال نمسکار نمو بودھائی میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں نرسنگ فیک فین تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈفتیریا کے بارے ڈفتیریا کیا ہوتا ہے ڈفتیریا ایسے ڈیجیز ہے جو ایک سے لے کر پانچ یئر کے بچوں میں ملتی ہے ٹک ہے اور یہ ایک کومنیکبل ڈیجیز ہے ڈفتیریا کیا ہے ایک کومنیکبل ڈیجیز ہے کومنیکبل ڈیجیز ہے تو کومنیکبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کومنیکبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ one person to another person یہ فیل سکتی ہے ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے کومنیکبل ڈیجیز کو اپنے ایک نام اور دے سکتے ہیں ایک نام اور بھی ہے اس کا کنٹیجیز کیا ہے کنٹیجیز کنٹیجیز کا مطلب ہوتا ہے سنکرام کومنیکبل ڈیجیز جو ہے یہ بھی دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے ہوتی ہے وائرل ڈیجیز کیسے فیلتی ہے وائرل ڈیجیز کیسے فیلتی ہے بیکٹیریہ سے تو یہ فیلتی ہے بیکٹیریہ سے بیکٹیریہ سے فیلنے والی ہے اور یہ ہے وائرس سے فیلنے والی تو دفتیریہ ہے یہ دفتیریہ ہے بیکٹیریل لیجیز دفتیریہ کیا ہے ایک بیکٹیریل لیجیز ہے اور بیکٹیریہ کا نام کیا ہے بیکٹیریہ کا نام ہے کورنی بیکٹیریم دفتیریہ ہے تو یہ اپنے ڈیفنیشن کے اندر پڑھ رہے ہیں اب یہ ہے دفتیریہ کی ڈیفنیشن ڈیفنیشن کیا ہے کہ ڈیفتیریا یہ جیسیس بیکٹیریل ڈیجیز کی بیکٹیریا سے ہونے والی ڈیجیز ہے کوزڈ بائی بیکٹیریم کولڈ کورنی بیکٹیریم ڈیفتیریا کی جو کارن کیا ہے کون سا بیکٹیریہ ہے جو یہ ڈیفتیریا کا کارن ملتا ہے وہ ہے کورنی بیکٹیریم ڈیفتیریا یہ کیا کرے گا that affects the mucous membrane of the throat and nose جو throat اور nose کی جو mucous membrane ہے اس کو ربھاویت کرے گا اس کے اندرہ انفیکشن کر دے this bacteria secret exotoxin یہ جو بیکٹیریہ ہے کورنی بیکٹیریم ڈیفتیریا یہ کیا کرتا ہے secret کرتا ہے exotoxin اور exotoxin کیا ہے toxin ہے poison ہے جہر ہے تو یہ secret کرے گا toxin اور exotoxin absorb in blood and affect the nervous system and cardiovascular system جو exotoxin ہے جو poison ہے یہ absorb ہو جائے گا کھون کے اندر اور کس کو پربھاویت کرے گا nervous system کو اور cardiovascular system کو definition کے بعد میں types of ڈیفتیریہ type کون کون سے ڈیفتیریہ تو پہلا جو type ہے وہ ہے nasal ڈیفتیریہ جو ناک کے اندر کیا کرے گا موکس جو نوز کی موکس membrane ہے اس کے اندر infection کر دے گا وہ ہوتا ہے nasal ڈیفتیریہ اور دوسرا ہے pharyngeal ڈیفتیریہ pharyngeal ڈیفتیریہ یہ most common ہوتا ہے بچوں کو most common سب سے زیادہ یہی ڈیفتیریہ ملے گا بچوں میں most common تو pharyngeal ڈیفتیریہ کیا ہے کہ pharynx کے اندر infection کرے گا ڈیفتیریہ کا infection pharynx میں اگر ہو جائے تو اس کو بولیں گے pharyngeal ڈیفتیریہ اور ثرڈ ہے laryngeal ڈیفتیریہ laryngeal ڈیفتیریہ کیا ہوتا ہے کہ جو larynx کے اندر larynx کے اندر یا vocal code کے آس پاس میں epiglotus کے آس پاس میں اگر ڈیفتیریہ کا infection ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں laryngeal ڈیفتیریہ اس کو بولتے ہیں laryngeal ڈیفتیریہ اور laryngeal ڈیفتیریہ جو ہے یہ fatal ڈیفتیریہ ہے fatal کا مطلب ہوتا ہے گاتک جان لے ہوتا ہے اور یہ بہت کم ملتا ہے اور فورٹ ہے že ڈیفتیریہ ڈیفتیریہ یا ہوتا ہے سکن کا ڈیفتیریہ ہوتا ہے اگر سکن کے اندر ڈیفتیریہ کا infection ہو جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں Spektives یہ کیا کرے گا từ کسیں کے اندر سکن کے اندر کیا کرے گا لے جن بنائے گا غہ بنا دے گا غہ شکن کے اندر غہ بنا دے گا اب اس کے بعد قدر میں ہے کوجیٹیو اورگینیزم کوج کون کرتا ہے کون سا بیکٹیریا کوج کرتا ہے اس کو تو ڈیفتیریہ کا کوج جو بیکٹیریا کرتا ہے وہ ہے کورنی بیکٹیریو دفتیریائی اس کا دوسرا نام ہے کلیبس لو فلر کلیبس لو فلر اس کا نام کیوں ہوا کی جو آئیڈنٹیفائی کیا تھا اس بیکٹیریا کو کہ یہ بیکٹیریا کوج کرتا ہے دفتیریہ کو تو کورنی بیکٹیریہ دفتیریائی کو آئیڈنٹیفائی کرنے والا جو سائنٹسٹ تھا اس کا نام تھا ایڈوین کلیبس ایڈوین کلیبس اس کے نام پر اس کو کلیبس لو فلر نام دیا ایڈوین کلیبس اب نیکسٹ ہے سائن اینڈ سیمٹم لکشن کیا کیا دکھائی دیں گے بچے کے اندر اگر دفتیریہ ہو گیا تو پہلا لکشن ہے سوڈو میمبرین اون دا اورو فیرنگز سوڈو میمبرین ہوتی ہے ایک فالس میمبرین بن جاتی ہے فالس مطلب جوٹھی میمبرین بن جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میمبرین ہے تو سوڈو میمبرین کو بولتے ہیں مایسیلیا یہ مایسیلیا ہوتی ہے اون دا اورو فائرنگز اورو فائرنگز کے اندر سوڈو میمبرین بن جاتی ہے بول نیک ہو جاتی ہے بول نیک مطلب سانڈ کے جیسے ناک ہو جاتی ہے گردن موٹی ہو جاتی ہے کیوں ہو جاتی ہے وہ لیمپ نوڈ این دا نیک میں سویل ناک کے جو لیمپ نوڈ ہے اس کے اندر سویلنگ آ جائے گی اس کے بجے سے بول نیک سی لگنے لگ جائے گی بچے ڈسپیجیا ہو جائے گا ڈسپیجیا ہو جائے گا ڈس اکھیائے ڈی ٹری کیکلٹ سویلینگ سویلوینگ مطلب نگلنے بھی جاتی ہو جائے بچے مطلب نگلنے بھی جاتی ہے ڈسپینیا ڈسپینیا ہے جہاں difficult breathing ڈسپینینیا ڈسپینیا düşicht ڈسپینیابر summarize چل تھند لے گی گی اس کو تھکان ہوگی فٹیگ ہوگا سوڑ تھروٹ گلے میں کھناس ہوگی ورسنیس وائس ورسنیس وائس ہو جائے گی کف ہو جائے گا سر میں درد ہوگا نیچٹ ہے ایفیکٹ اون کارڈیو ویسکولر اینڈ نروس سسٹم یہ ایفیکٹ کرے گا پرباویت کس کو کر سکتا ہے کارڈیو ویسکولر اینڈ نروس سسٹم کو بھی پرباویت کر سکتا ہے جو ایک جو ٹوکسین ہے ایک جو ٹوکسین کارڈیو ویسکولر اینڈ نروس سسٹم کو پرباویت کرے گا یہ جو سوڑو میمبرین ہے یہ سوڑو میمبرین ہے یہ ایک وائٹیس 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 اور گری گری پیچ بنایے گا کہاں پر بنایے گا ان تھروٹ یا اورو فیرنگس کے اندر تھروٹ کے اندر گلے کے اندر وائٹیس اور گری پیچز بنا جائے گا جس کو سوڑو میمبرین بولتی ہیں اس کے باد ہے انکوبیشن پی کے انکوبیشن پیریڈ کتنا ہوتا ہے 2 to 6 دیج ہوتا ہے انکوبیشن پیریڈ ہوتا کیا ہے انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے کہ بیکٹیریہ جب انٹر کیا بوڈی کے اندر بوڈی میں انٹر کیا اور اس کے بعد میں جو فرشٹ سائن دکھ رہا ہے فرشٹ سائن ملے گا سائن دکھے گا جو ان کے بیچ کے اندر گیپ ہے بوڑی کے اندر اینٹر کیا اس کے بعد میں جو فرسٹ سائن دیکھے گا تو وہ ہوتا ہے انکیبیشن پیریڈ بیچ کا جو گیپ ہے وہ ہوتا ہے انکیبیشن پیریڈ وہ کتنا ہوتا ہے ٹو ٹو سیکس ڈیز ہوتا ہے دو سے چھ دین کے اندر اس کے سائن اینٹ سیمٹم دکھائی دینے لگ جائے گی نیکسٹ ہے موڈ آف انفیکشن کیسے کیسے فیل سکتا ہے کس وجہ سے فیل سکتا ہے فرسٹ ہے ڈروپ لیٹ سے ڈروپ لیٹ سے فیل سکتا ہے ڈروپ لیٹ جیسے کسی انفیکٹیڈ کوئی پرسن ہے بچہ ہے اس نے چھینکا یا کھانسا تو چھینکنے سے اور کھانسنے سے جو ڈروپ نکلے گی ناک سے موہ سے تو کوئی سوشت بیکتی ہے سوشت بچہ ہے اس کے اگر ڈروپ کی سمپرک میں اگر آ گیا تو کیا ہوگا اس کو بھی یہ ڈیفتریہ ہو سکتا ہے ب bites transmit ہو سکتا ہے ڈھیک اور دوسرا ہے skin Khanappelle لیشن سکس رoireون سے فیل سکتا ہے arabmpre pieces سے بھی بھی Debabyte اورMONV کیا کوئی پڑا ہے کہ اس کے بعد میں دائیگنوسیس ہوتا ہے روک کا پتہ لگا کسی پتہ لگائیںڈ کیوں کوئے وہ ہوتا ہے کیسے پتہ لوگ ہیں اس کو ہے جانے تو نوز اور تھروٹ سویب لیدیں の کرنمی پتہ لگ جائے گا والسکر emergen Edge کرکے گے اس سے بھی پتہ لگ جائے گا کہ ڈیفتیریہ کا بیکٹیریہ اس کے اندرہ انٹرو ہوا ہے یا نہیں نیچٹ ہے پریونسن پریونسن ہوتا ہے روک تھا کیسے روک سکتے ہیں اس کو تو فرسٹ جو اپنا ہے ایمینیزیشن ایمینیزیشن ہوتا ہے ٹکا کر ایمینیزیشن ہوتا ہے ٹکا کر تو ایمینیزیشن کیا ہوگا یہ جو اب بوڑی کی ایمینیٹی بنائے گا ایمینیٹی بنائے گا روک سے لڑنے کی چمتہ بڑھا دے گا پہلی بات تو یہ ہے اور وہ کونسا ویکسین لگے گی وہ لگے گی ویکسین ڈیپیٹی ڈیپیٹی کی اگر ویکسین لگے جائے تو اس کے اندر ایمینیٹی بن جائے گی انٹی بوڈی بن جائے گی روک سے لڑنے کی چمتہ بڑھ جائے گی تو ڈیپیٹی ویکسین لگتی ہے ڈیپیٹی ویکسین اب جو ہے وہ پینٹا ویلیٹ کے اندر آتی ہے پینٹا ویلیٹ پینٹا ویلینٹ دیپتیری کی اگر ویکسین لگتی ہے پینٹا ویلیٹ کے اندر wyst جو ڈیپتیریا کو ڈیپتیریا بیکسین mit بتو کے اندر اور کمبائن ہوتی ہے پا compromptus وپ بچے جھنٹیب ہے تو یہ کب کب لگتی ہے پینٹا والینٹ پینٹا والینٹ لگتا ہے یہ تو سکس ویگ پر لگتی ہے سکس ویگ بچے کے ہونے کے سکس ویگ پر اور ٹین ویگ پر اور چودہ ویگ پر بلکتا ہے اس کے بعد میں بوشٹر ڈوڈ لگتی ہے بچے کو بوشٹر ڈوڈ ھکب لگتی ہے بسٹے ڈوز لگتی ہے فرسٹ جو روض ہوتی ہے وہی چ ش조 د ہو تو وہ کرتے ہیں سوڑا سے چوبیس منت کے اندر اور سیکنڈ ڈوز ہے وہ minus سیکنڈ ڈوز ہے وہ کب لگی گی کہ وہ لگتے ہیں پانچ سے خیلی سال کا بتچاگر ہو جائے ٹب لگتی ہے اگر اگر بوسٹر ڈوز وی خوبصبر ہاتھ تک نہیں ہوگا اس کے بعد میں ہے آئیسولیشن آئیسولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کو اگر انفیکٹڈ ہے بچہ تو اس کو گھر کے اندر رکھیں نہ کہ بہار کھیلنے کے لیے بھیجیں یا بہار سکول کے اندر کہیں پھر نہیں بھیجنا بچے کو اگر بھیجو گے تو یہ بچہ کیا کرے گا اور بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے بچے کے اندر اور دوسری بچوں کو بھی یہ فیل آ سکتا ہے تو گھر کے اندر رکھنا ہے بچے کو آئیسولیشن رکھنا ہے تھرڑ ہے ڈس انفیکشن آف آرٹیکل جتنے بھی آرٹیکل بچہ یوز کر رہا ہے جو بھی جیسے پین پینچل بستر ہے جو بھی ہے ڈس انفیکٹ کرنا بہت ضروری ہے جو بھی بچہ ہاتھ میں لے رہا ہے کچھ بھی چیزیں ہاتھ میں اگر لے رہا ہے تو اس کو ڈس انفیکٹ کرنا ہوگی اب نیکسٹ ہے ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ کیا دے گی اگر بچے گے ڈیفتیریہ ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کیا دے گی ٹریٹمنٹ دیں گے سب سے پہلے دیں گے اس کو ڈیفتیریہ انٹی ٹوکسین تو ٹوکسین مڑنا ہے ایک جو ٹوکسین جو بنا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انٹی ٹوکسین دیں گے اور دیں گے انٹی بائیوٹک انٹی بائیوٹک کے اندر کیا دیں گے اریتھرامیسن دیں گے اورلیا انجیکشن دے سکتے ہیں اس کو اور پینیسیلین آئیم دے گی اس کو یہ انٹی بائیوٹک کیا کرے گا جو بیکٹیریا ہے بیکٹیریا کو ختم کرے گا اور انٹی ٹوکسین جو ہے ڈیفتیریائی انٹی ٹوکسین ہے یہ کیا کرے گا ایک جو ٹوکسین کو ختم کرے گا ایک جو ٹوکسین کو ختم کرے گا اوکسیجن تھریپی دیں گے اگر اوکسیجن کی ضرورت ہو سانس لینے میں دکھت آ رہی ہے تو اس کو اوکسیجن تھریپی دیں گے اگر ضرورت ہو تو ٹوکسین اگر ٹوکسین اگر ٹوکسین کا اندر زیادہ دکھت ہو گیا زیادہ انفیکشن ہوا ہے بچے کو زیادہ انفیکشن ہو گیا تو اس کو ٹوکسین کرنی پڑ سکتی ہے اگر ضرورت ہو تو ٹوکسین بھی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اگر اب بھی کوئی کنفیوزن ہے تو کومنٹ بوکس میں جرور لکھیں تو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو کے ساتھ شکریہ